حکیم اقبال محروم میرا شاگرد بھی ہے مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے وی لاؤگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ میری باپ کی جگہ ہے الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے حکیم شباز صاحب کے جو تشکیس ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور سو فیصد پایا یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ بلوچستان سے سندھ سے کیپی سے کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف دو تین سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی میں ان سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد متفق ہوں میں نے ان کا فارما کوپیا وہ بھی دیکھا ہے اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا اچھا پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں شگر کے لیے ایسے مریض جو شگر میں مبتلا ہیں پریشان ہیں اور شگر کی وجہ سے آگے ان کو مختلف عوارزات ہیں جیسے کسی کے زخم میں ٹھیک نہیں ہو رہے پھوڑے پنسیاں ہیں الرجی ہو گئی ہے دانے نکل آئے ہیں یا بعض اوقات ایسے مریض جن کو شگر کی وجہ سے جسم میں دردیں اور ساتھ بخار رہتا ہے دل گبراتا ہے بیچہ نہیں ہوتی ہے نیند نہیں آتی ایسی تمام کیفیات کے لیے ایک بہت ہی آسان سا بہت ہی لا جواب نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس نسخہ کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے تین چار دن میں شگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی اور چند دنوں میں انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی اور باقی تمام مسائل بھی جو میں نے بیان کی ہیں وہ انشاءاللہ تلہ ٹھیک ہو جائیں گے اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے چاسکو لینا ہے وہ آپ پانچ تلہ لے لیں پانچ تلہ چاسکو لے کے سب سے پہلے چاسکو کو آپ نے طوے میں یا کسی برطن میں بریان کر لینا ہے بھون لینا ہے اس کے بعد اس کا پاودر بنا لیں یہ پانچ تلہ چاسکو کا پاودر پانچ تلہ عاملہ خوشک کا پاودر اور پانچ تلہ آپ نے مغز کرنجوہ کرنجوے کا بیج لے کے اس کا مغز نکال لیں وہ بھی پانچ تلہ یہ تینوں چیزیں ملا کر پانچ پانچ تلہ جو ہیں اس کے آپ نے تمام جو پاودر بنیں گے ان کو مکس کر لینا ہے اور ایک گرام والے کیپسل بار لینا ہے انتہائی آسان نسخہ ہے گریلو نسخہ ہے لیکن فواہد اس کے بہت زیادہ ہے اب یہ ایک بہت ہی عالی اکسیری دعائی جو ہے وہ آپ کے پاس تیار ہو گئی مزاج کے اعتبار سے یہ خوشک سرد تقریباً بنتا ہے کرنجوہ اور عاملہ جو ہے یہ خوشک سرد تسلیم کیا جاتا ہے اور چاسکو جو ہے اس کو کئی لوگ خوشک سرد بھی کہتے ہیں لیکن کئی لوگ خوشک گرم بھی کہتے ہیں میں ذاتی طور پر چاسکو کو خوشک گرم مانتا ہوں بارال یہ ازلاتی مزاج کا نسخہ بن جائے گا اور بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے اس کے آپ نے ایک گرام والے کیپسل بار لینے ہے اگر کسی کو بہت زیادہ شگر ہے تو ایک کیپسل صبح ایک دوپہر ایک شام یہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی کے ساتھ دے دیں پانی مریض کو آپ نے کم کم بارہ سے چودہ گلاس جو ہے وہ روزانہ پلانا ہے پانی زیادہ پلانا ہے اگر مریض کا وزن کم ہے تو پھر آپ اس کو آٹھ سے دس گلاس بھی پانی دے سکتے ہیں لیکن اسے یہ بات لازمی بتانی ہے کہ اس سے پانی آپ نے استعمال تھوڑا زیادہ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تیم دن کے بعد شگر جو ہے وہ کنٹرول ہونے شروع ہو جائے گی اور دوسرے جو مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو نہ شروع ہو جائیں گے اگر کسی کو شگر بہت زیادہ نہیں ہے نہ ہی ساتھ کوئی زخم ہے نہ ہی ساتھ کوئی پھوڑے فنسیاں ہیں نہ کوئی دوسرے مسائل ہیں تو یہ صرف ایک کیپسل صبح اور ایک کیپسل شام دے دیں اور مریض کو کہنا ہے کہ پانی جو ہے لازمی استعمال کریں کیونکہ اس کے استعمال سے خشکی ہوتی ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں تو پانی آپ نے لازمی مریض کو زیادہ استعمال کروانا ہے اس نسخہ کے استعمال سے بہت زیادہ جو ہے وہ فوائد ظاہر ہوں گے شگر کنٹرول ہو جائے گی طبیعت خشاش بشاش ہو جائے گی گبرہت ٹھیک ہو جائے گی جسم میں قوت آ جائے گی خون صاف ہو جائے گا پھوڑے پھنسیاں اس سے جلدی جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اسی نسخہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسرے ایسے لوگ بھی جو جلدی مسائل میں مبتلا ہوں پھوڑے پھنسیاں گھر وغیرہ بہت زیادہ نکلتے ہوں آج کل برسات کے موسم میں کئی لوگوں کی جسم گل جاتے ہیں جسم پہ زخم ہو جاتے ہیں پھوڑے پھنسیاں نکلاتے ہیں یہ نسخہ بہت عالی پائے کا نسخہ ہے شگر نل کیپسل اس کا نام ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ مصفح خون بھی لا جواب ہے علاج کے دوران کوشش یہ کریں کہ مریض کو گندم کی روٹی جو ہے وہ کم کھلائیں یا ایسا کریں کہ گندم اور بیسن کی روٹی مکس کر کے کھلائیں اس کے بعد آپ نے چاول اور میٹھی چیزوں سے مریضوں کو پرہیز کروانی ہے انشاءاللہ آپ کو زبردست رزرد جو ہے وہ ملیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ